میں ہوں مویز جیفری اور میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 دنیا کے سب سے خطرناک ملک کے سب سے خطرناک شہر سے خوش آمدید میں ہوں حیدر وحید کراچی سٹوڈیو سے خاجہ آصف صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بہت سینئر رہنما ہے پی ایم ایل نواز شریف گروپ کے اور ظاہر ہے کہ پی ایم ایل نواز شریف ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ شاید اس وقت ملک کی دوسری بڑی تو ہے ہی لیکن نواز شریف صاحب خود ایک ملک کے سب سے بڑے سیاستدان کے طور پر وقتن فوقتن اُبھرتے ہیں اس وقت ایک اور کرائیسس نظر آ رہی ہے اور دیکھا یہی گیا ہے کہ جب جج بھی بحال ہونے تھے تو کرائیسس میں نواز شریف صاحب نکل آتے ہیں پھر کئی لگتا ہے کہ جیسے چھپ جاتے ہیں اس وقت پنجاب کا اور پی ایم ایل نواز کا کیا ویو ہے کراچی کے حالات کے حوالے سے یہ ہم پوچھیں گے خاجہ آصف صاحب سے خاجہ صاحب ویری ووم ویلکم ٹو دی شو اگین آئی ویش آئی ویش ہی ہیڈ میٹ آئی ہیپیر ٹائمز کراچی تو جل رہا ہے آپ کا ظاہر ہے سب سے بڑا شہر ہے آپ کے ملک کا آپ کی بھی کنسرن جو ہے وہ بقاعدہ اس حوالے سے ہوگی آپ نے بلکہ ایک نجی چینل پہ فوج کا بھی مطالبہ کر دیا ہے کراچی تک میں اینکیو ایم حالکہ ایک پارٹی تھی جو کبھی فوج کا مطالبہ نہیں کرتی تھی لیکن وہاں سے بھی اٹلیس ریٹوریکلی یہ مطالبہ آ چکا ہے تو کیا ہم واقعی بلکل ایبسلوٹ این آکی اور کیاوس اور گینگ وار اور اس طرح کی سیچویشن کی طرف جا چکے ہیں کہ اب صرف فوج کو بلانا ہی رہ گیا اور اگر فوج آتی بھی ہے تو کیا یہ حل ہے دیکھیں حل تو یہ نہیں ہوگا یہ کوئی سیلوشن پرمننٹ سیلوشن تو نہیں ہوگا فوج جو ہے کراچی میں پہلے بھی بلائی گئی نوی کی دہائی میں بھی آئی اور اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا کراچی میں امن ہوا ایمکیم نے جو ڈیمانڈ کی ہے اب وہ آپ بلکل درست فرما رہے ہیں کہ وہ ماضی میں ہمیشہ ریلکٹنٹ رہے فوج کی انٹروینشن کے خلاف اور آئین بھی جو ہے ایک پروائیڈ کرتا ہے آپ کو کہ آپ ان حالات میں جو جب حالات بلکل بے کابو ہو جائیں تو آپ فوج کو جو ہے این ایڈ اف سیول پار جو ہے آپ اس کو بلا سکتے ہیں تو میں نے کل ایک نجی چینل پر جیسے آپ نے فرمایا ہے میں نے یہ کہا کہ میرا یہ ذاتی جو ہے وہ اپینین ہے میری پارٹی کا ابھی کوارڈینیٹڈ اپینین جو ہے اس مسئلے پہ کہ فوج کو بلانا چاہیے یا نہیں بلانا چاہیے ابھی سامنے نہیں آیا تو جو حالات ہیں اس وقت وہ تو بلکل بے کابو ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں پہ حکمرانی میں جو حصے دار ہیں ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور این پی وہ اس تمام جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے یہ میہم یہ کارنیج یہ لوٹ انڈ پلنڈر جو ہے اس میں بھی حصے دار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے عوام کو بھی اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ انہوں نے ان لوگوں کو الیکٹ کیا جو اس وقت ایبجیکٹ فیلیر کا شکار ہو گئے ہیں اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سیاستدان نہیں ہیں یہ میسکریٹ کر رہے ہیں گینگسٹرز اور تھگز جو ہیں سیاستدان کی صورتوں میں کراچی کے اندر اب ایک سیکنڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ این پی 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 اور ایم کیو ایم تینوں میسکریٹ کر رہے ہیں سیاستدان نہیں ہیں یہ لوگ تھگز ہیں ساری پارٹیز یہ یہ بلکل کراچی کی صورتحال کے حوالے سے میں بلکل میرا یہ اپینین ہے اور کیا آپ کو نہیں پتا کیا میڈیا کو نہیں پتا ہم نے اسی لیے آپ کا بیو لینا چاہا کہ آپ کراچی کے اندر ڈریکٹلی انورڈ نہیں ہیں میرا فکرہ مکمل ہونا دیں سب کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کراچی میں اس میں کون سے لوگ انوالڈ ہیں کیا ہو رہا ہے سر یہ ذرا اس پر وضاحت کریں کیا ہو رہا ہے اس پر انٹیلیکشل کلیریٹی کے ساتھ کہ یہ کون کروا رہے ہیں آپ نے کہا تینوں ملوث تو ہیں لیکن پرائیمیریلی موٹیو کیا ہے everything has a motive یہ اگر ہو رہا ہے کہ لوگ ہاتھ کان کانٹ کے جو ہے بوریوں میں ڈال رہے ہیں موٹیو کیا ہے موٹیو یہ ہے کہ دیکھیں کراچی میں پچھلی کئی الیکشن سے ہمیں ووٹ جو ہیں وہ بیسکلی ایتھنک یا اس سے بعد جو ہے فیر کے بیسٹ کے اوپر ووٹنگ وہاں پہ پیٹرن رہا ہے اور جب یہ کوئی ہیلڈی پیٹرن نہیں ہے ایتھنک پیٹرن جو ہے وہ ہیلڈی ہے اور جو فیر بیسٹ پولیٹکس جو ہے وہ تو بالکل ہی انہیلڈی ہے وہ تو کسی بھی سوسائیٹی کے لیے کسی بھی ملک کے لیے جو ہے وہ تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے کراچی میں پچھلے دو دہائیوں سے زیادہ یہ سیاست جو ہے ان بیسس پہ ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہیلڈی ٹرنڈ جو ہے وہ کراچی کی موجودہ پرابلمز کا ایک وجہ جی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ تمام سیاسی جو پارٹیز اس وقت تین کا جن کا خصوصاً میں نے نام دیا ہے اس کے ساتھ کرمنل لوگ الائن ہو گئے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کو خود بقیدہ اڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ جی فلان پارٹی کا جو ہے وہ کرمنل ونگ جو ہے وہ یہ ہے اور فلان فلانے کرمنل گینگ کی جو ہے وہ سرپرستی کرتے ہیں وہ بقیدہ اڈنٹیفائی ہوئے ہیں میڈیا میں آپ لوگوں نے اڈنٹیفائی کیا وہ ایک دوسرے کے نام لیتے ہیں بقیدہ جو ہے یہ سیاسی پارٹیز پائی صاحب آپ کے خانے میں پولیس بھی ملوث ہے جی پولیس بھی اور رینجرز بھی ملوث ہیں بلکل رینجرز وہاں پہ پچھلے دو دہائیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بلکل سو فیصدی ملوث ہیں وہ سلوشن کا پارٹ نہیں رہے ہوئے اور یہ ایک وار ہے بیسکلی ٹرف کی وار آپ نے مجھ سے پوچھا ہے یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے یہ ٹرف کی وار ہے یہ جس طرح شکاگو میں یا نیو یونک میں مافیا کے مختلف فیکشنز جو تھے وہ آپ اس میں لڑتے تھے بھتے کے لیے لون شاکنگ کے لیے ڈرگز کے لیے ان تمام جو کاروبار تھے ان کو کیپچر کرنے کے لیے ان کی جنگ اسی طرح کراچی میں بھی ان تمام کاروبار جو ہیں ان کو کیپچر کرنے کے لیے مختلف ایتھنک گروپ جو ہیں جو اس وقت پولیٹیکل بن چکے ہوئے ہیں اور مختلف جو کرمنل گینگز ہیں بے گناہ مارے بندے مارے جا رہے ہیں میں نے بہت دوار ٹی وی چیلنس پہ کہا ہے کہ بے گناہ ریڈی والا رکھشے والا کوئی چھوٹی موٹی دکان کرنے والا جن لوگوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ان ڈیتھ کو کوئی اون نہیں کر رہا وہ گمنام لوگ ہیں بے نام لوگ ہیں ان کو کفن بھی جو ہے اندھر اون ہو بھی رہی ہیں تو ایتھنک بنیادوں پہ ہو رہی ہیں جی ایتھنک بنیادوں پہ ہو رہی ہیں خالی صاحب موٹیف تو سامنے آ گیا اب یہ بتائیے کہ موٹیف تو سامنے آ گیا اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ کس طرف جائے گا اب ان ریول کس طرح ہوگا دیکھیں کراچی جو ہے میرے بھائی مایکرو کاؤزم ہے پاکستان کا کراچی میں جو کچھ ہوگا وہ سارے کے سارے ملک پہ اثر انداز ہوگا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور یا پشاور یا کوئٹا یا ملتان یا راولپنڈی جو ہے وہ کراچی سے بے تعلق یا لا تعلق تعلق رہ سکتا ہے وہ اس کا اثر سب پہ ہوگا ایکنومک حب ہے ہمارا جو ہے ہمارا نرو سینٹر ہے کراچی جو ہے اس میں جو کچھ ہوگا وہ سارے کے سارے ملک پہ اثر انداز ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ الٹیمیٹلی پاکستان کی جو یکچہتی ہے پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر حرف آ رہا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک جو ہے already ہم damage ہو چکے ہوئے ہیں completely agree پاکستان صاحب بسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا حال اگر سب لوگ قریب رہ رہے ہوتے اور یہ اتنی وسیطر ہمارے پر زمین نہیں ہوتی بیچ میں قوموں کے اور نسلوں کے تو وہ ہوتا جو کراچی کا ہے آپس میں لوگ لڑ اسی طرح رہے ہوتے ہیں absolutely 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 تو آپ پنجاب میں رہتے ہیں سر پنجاب کے اندر آپ کی سیاست ہے 60% پاکستانی پھر پنجاب کا ہے اور ایک ہم ancillary states ہیں باقی ساری پنجاب کی اردگرد روٹیٹ کرتی ہیں اب خیال میں پنجاب کی پھر بڑے صوبے کی ہوتے ہوئے یا پھر ایک زیادہ numbers ہوتے ہوئے پھر کیا responsibility بنتی ہے جی پنجاب پہ جو ہے بلکل اپنے size کے حساب سے اپنی population کے حساب سے اپنے resources کے حساب سے سب سے زیادہ responsibility پنجاب کی بنتی ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی اس قسم کی ailment ہے یا اس قسم کی کوئی بیماری ہے یا اس قسم کی کوئی infection آئی ہوئی ہے اس کا کوئی علاج کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری اطلاع ہے کہ آج بھی میاں شباز صاحب جو ہے وہ بدین گئے ہوئے ہیں اور دو چار روز میں وہ میرا خیال ہے کراچی آنے کا بھی پروگرم بنا رہے ہیں میاں نواز شریصہ بھی کراچی آنے کا پروگرم بنا رہے ہیں تو یہ we will definitely own this problem ہم اس سے لا تعلق جو ہے بالکل نہیں رہیں گے کراچی کی problem سارے پاکستان کی problems ہیں کراچی میں جو ظلم ہو رہا ہے جو کارنج ہو رہا ہے جو قتل عام ہو رہا ہے وہ پاکستان کی وجود کے اوپر ہمارے ملک کے اس ریاست کے وجود کے اوپر جو ہے وہ کاری ضربیں لگ رہی ہیں سارے لیکن یہ بتا ہے کہ فائدہ آپ نے موٹیف پہ آپ کیونکہ آئے تھے فائدہ جو ہے اس میں کہ کراچی میں لوگ آرمی کو بلائیں آپ نے تک آرمی کا جس کا تخترین تجربہ ہے آپ نے تک آرمی کو بلائے بے شک کہ ماشیل لوگ کی صورت میں نہیں وہ میں سب سمجھ رہا ہوں آئین کے تحت بلائے لیکن اب یہ جو سیچویشن ہے کہ وہاں پولیٹیشن فیل ہو گئے ہیں دیکھیں جب کمپلیٹ لولیسنس ہوتی ہے یا کیاوس ہوتا ہے تو اس میں فائدہ تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کریمنلز ہوں اور جو اس کیاوس سے یا اس میہم سے جو ہے وہ فائدہ سیاستدانوں کا فائدہ نہیں ہوا جی سیاستدان دیکھنا آپ کے کراچی میں جس طرح میں نے پہلے کہا ہے میں بڑی مادرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں میں اور کریمنلز میں جو ہے کو زیادہ فرق نہیں رہ گیا ہوا آپ دیکھیں سیاست جو ہے وہ ایک میڈیم بن گیا ہوا ہے سیاست ایک جو ہے وہ ایک ذریعہ بن گیا ہوا ہے to achieve ends خواہد صاحب آپ لوگ انہیں بیسکلی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ایم کیو ایم جو پی بی پی کو جوئن کرنے والی ہے اور آپ نے الیکشن لنڈے نہیں وہ جو سارے ایشو میں جو انتخابی سیاست ہے اس کو مدنظر رکھ کے یا اس کے کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہا نہیں سر تو آپ ایک مہینے پہلے تک تو ان سب لوگوں کو چوڑ ڈکیت نہیں کہہ رہے تھے نا سر اب تو آپ نے ایک پینڈ پرش لے کے این پی این پی این پی این پی پی میں پہلے بھی کہہ رہا تھا میں پہلے بھی کہہ رہا تھا اچھا اب 21 جولائی کی میری تاری تقریر جو ہے اسیمبلی کی اٹھا کے دیکھ لیں وہ بھی سر لیکن یہ آپ کی سیاست نہیں سمجھ آتی مجھے اصول پہ سمجھ آتی ہے آپ کی سیاست آپ کی اصول کی سیاست تو مجھے سمجھ آتی ہے لیکن ایک سیاست یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ساتھ رکھ پانا تاکہ آپ پاور میں آ سکیں اور اپنے الیکٹوریٹ کو سرب کر سکیں تو یہ کیسے ممکن ہوگا جب آپ سرائی کی صوبے کے پتے کھیلنے کے بعد اور زیادہ سنٹرل اور نوردن پنجاب میں محدود ہوتے جا رہے ہیں جبکہ یہ تو ٹائم تھا جب جج بال ہوئے تھے نکتہ عروج پہ آپ کی سیاست تھی کہ ٹائم تھا کہ آپ باقی صوبوں میں جاتے آپ تو اس کے بعد اور محدود ہو گئے اور باقی ساری پارٹیاں جو آپ کی ایلائز بن سکتی تھی ان سے آپ نے لڑائی لیوئی ہے این پی سے آپ کے تعلقات نہیں ہیں فضل الرحمن سے آپ کے نہیں ہے ایم کیوم سے تو بقاعدہ برے تعلقات ہیں پی بی بی سے بقاعدہ برے تعلقات ہیں آرمی سے بقاعدہ برے تعلقات ہیں اٹلیسٹ اٹھ دہ ہائیس لیولز کوئی اچھے نہیں ہیں تو اب سیاست تو لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے آپ تو کس طرح ان لوگوں کو سرب کریں گے جن کو آپ جو ہے ریپریزنٹ کرتے ہیں یا لیڈ کرتے ہیں اچھا ایک آپ نے بڑی انٹریسٹنگ بات کہی ہے دیکھیں یہ ہمارا جو پولٹیکل کلچر ہے یا پولٹیکل سین جو ہے پچھلے تیس چالیس سال کا آپ کی سٹیٹمنٹ سے ریفلیکٹ ہوتا ہے آپ نے این پی کا نام لیا ایم کیو ایم کا نام لیا پیپلز پارٹی کا نام لیا اور ساتھ آپ نے فوج کا بھی نام لیا آپ نے اس کو بھی سیاسی پارٹی کے طور پر حقیقت ہے سیاسی پارٹی نہیں ہے پاور ہے پارٹی نہیں ہے چلیں آپ یہ آپ جو ہے وہ سیمنٹکس کے چکر میں پڑ گئے ہیں لیکن بات آپ نے جو کہنی تھی وہ کہہ دی ہے تو یہ یہ دیکھیں میاں صاحب نے پرسون ترسون کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اگر مفامت یہ جو کراچی میں جو مفامت ہے نا یہ جو آپ کے سامنے ہیں یہ مفامت کی پولٹیکس ہے نا این پی کی پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم کی جو کراچی میں ہیں اگر یہ مفامت ہے تو ہم اکیلے اچھے ہیں یہ میاں صاحب کا پرسون بیان آیا تھا تو اگر آپ اس کو مفامت کہتے ہیں یا اس کو جو کہتے ہیں فاجہ صاحب اصولوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں میں آپ سے پوچھ ہی نہیں رہا اصول پہ آپ جسٹیفائی کریں اسٹانس کو اصول پہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے لیکن پریکٹیکلی کس طرح ہوگا کہ پھر آپ جی میں پریکٹیکلی دیکھیں میرے بھائی یہ جو جنگ تھی مشرف کے خلاف جو ہے وہ ہم نے چودہ میں نے تھے پارٹی لیڈرشپ ہماری ملک سے باہر تھی ہم نے وہ جنگ لڑی اور اللہ کے فضل سے ٹھیک لڑی جتنی بھی ہمارے میں احمد طاقت توفیق تھی ہم نے وہ جنگ ٹھیک لڑی یہ ساری کی ساری پارٹی اب آلموسٹ ایٹی پرسنٹ پارٹی جو پی ایم ایل این نائنٹی نائنٹی نائن میں تھی وہ ساری کی ہمیں چھوڑ گئی لیکن آج ہم سروائیو کر رہے ہیں وہ جو مشرف کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ آج جو ہے جو کوٹ ٹیلز ہیں زرداری صاحب کی اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں یہ چودری صاحبان اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کے ہواری بنے ہوئے ان کے درباری بنے ہوئے تو میں I would like to I would like to you know stay alone and stick to my principles اور میں آپ نے پولیٹکس کو کنٹیمنیٹ کرنا نہیں چاہوں گا یہ کنٹیمنیشن کے بغیر سے ایک آخری سوال کا جواب دے دیجئے خواہ صاحب یہ فوج آئے گی یا بلائی جائے گی دیکھیں میں یہ تھوڑا سا اس کا جواب میرا طویل ہو جائے گا فوج کو اگر یہ بلالیں تو میرا خیال ہے وہ ایک آئین اور قانون کے دائرے میں ایک بات ہو جائے گی لیکن اگر کچھ ایسا ہو سر کہ کورٹ سے فون آئے اور وہ کہا جائے کہ جی آپ ہمیں بلالیں وہ ایک دوسرا طریقہ ہے بلال تو رہی ہیں سر کوٹ ان کو بلالیں میں کوٹ نہیں سیاسی پارٹیاں انہیں بلال رہی ہیں سیاسی پارٹیاں میں سیاست میں ایسے ایلیمنٹس ہیں ہماری سیاست میں جو اس وقت ان کے اشاروں پہ یا ان کے کہنے پہ جو ہے اپنی سیاست یا اپنی دکان چمکا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فوج اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ انٹروینشن کر سکے آپ کی رائے یہ ہے کہ ان کو بلایا تو جا رہا ہے اور اس سے وہ خوش بھی ہو رہے ہوں گے لیکن ان کا ایکچولی آنا کسی انکونسٹیٹوشنل طریقے سے اس وقت ممکن نہیں ہے بہت شکریہ خاجہ عاصف صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور پنجاب اور پی ایم ایل نون کا سٹانس اور تجزیہ دیا کراچی کے بدترین حالات کے حوالے سے بریک کی طرف آپ جائیں گے اور واپس آئیں گے اور اپنا بھی تجزیہ دیں گے اور جو بہت ساری ہمیں ایم ایلز بھی آتی ہیں عام لوگ کراچی کے جو ہیں کراچی سے بہار ملک کے بہار بھی لوگ جو جس رائے کا اظہار کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور کچھ تجزیہ کریں گے کہ یہ بات جو ہے وہ کس طرح اس موڑ پہ آکے کھڑی ہوئی ہے اب کدھر جانے کا اندیشہ ہے اور ہم سب کے لیے جو کراچی میں رہتے ہیں یا کراچی میں نہیں پاکستان میں رہتے ہیں آگے ویٹس ان سٹور اس کی بات کریں گے ایک بریک کے بعد